ناو روز یہ لفظ دو الفاظوں پر مشتمل ہے جن میں ناو کے معنی نئے اور روز کے معنی دن کے ہیں مختلف سماج کے اعتبار سے اس کو ناو روز یا ناو روز یا کسی اور طریقے سے لکھا اور سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے کونسی ایسی راز ہے جس کی وجہ سے اسے سال کا پہلا دن یا سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے اور کمری اعتبار سے کبھی پہلی تاریخ کو تو کبھی کوئی اور تاریخ کو یہ دن سلیبریٹ کی جاتی ہے اگر ہم اسی اعتبار سے دیکھیں تو اکیس مارچ کو ہی یہ دن منع جاتا ہے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناو دن یا سال کا آغاز اکیس مارچ سے ہی کیسے کی جا سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین دو طرح سے گنتی ہے ایک وہ اپنے آپ پہ چکر لگاتی ہے اسی طرح دن اور رات وجود میں آتے ہیں دوسری یہ کہ زمین سورج کے اردگرد یا چاروں طرف گھن کے آتی ہے اور اس چکر کو انسان نے سال میں گیر کر رکھا ہے اور ایک سال تقریباً تین سو پین ست دنوں پر مشتمل ہوتی ہے اور زندگی کی یادوں اور کچھ خاص ایونٹس کو یاد رکھنے کے لیے اس زمین کے چکر کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی بارہ مہینوں میں تاکہ سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی پیدا ہو لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگوں نے اپنے اپنے کلینڈر بنائے رکھے ہیں کوئی چاند کی حساب کے مطابق اپنے لائف گزارتے ہیں تو کوئی سورج کے اور کچھ ممالک کے لوگ پہلے محارم کو سال کا پہلا دن مناتے ہیں اور کچھ پہلی جنوری کو لیکن سال کا پہلا دن انسان کی تحلیق سے نہیں بلکہ کائنات کے اس لمحے سے چلے گا جب اللہ نے کہا تھا کن تبی سے یہ کائنات یہ کہکشان اور یہ عالم وجود میں آئی ان لمحوں کو کائنات کا آغاز سمجھ جا سکتا ہے اور سال کا پہلا دن بھی اور وہ لمحاں گم کے تقریباً 21 مارچ یعنی 21 مارچ کو ہی آتا ہے اور اسی طرح علم نجوم میں پہلا برج ایریز اور اس کا جنم 21 مارچ کو رکھا گیا اور مزید اسلامی پوائنٹ آف یو سے اس بات کو سمجھنے کے کوشش کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پرپوتے نے زمین واسیوں کو بتایا کہ اس لمحے کو کائنات کی ہر مخلوق خوشی مناتی ہے کیونکہ خالق نے اس لمحے کو تخلیق کے لئے چنا ہے اور اسی لئے تمام لمحات سے یہ لمحہ افضل ترین مانا جاتا ہے اور فرسی زبان میں اس لفظ کو نوروز کہا جاتا ہے یعنی نیا دن اور شمسی اعتبار سے کائنات کا وجود بھی اس لمحے کو ہوا سورج کی روشنی پہلے مرتبہ زمین پر پڑی اس لمحے کو فصل بھی زمین سے اگنا شروع ہوئے ہواوں کو بھی تخلیق اس لمحے کو کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اسی لمحے بیجا گیا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اس لمحے قبول ہوئی مزید اس پر روشنی ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نو علیہ السلام کی کشتی بھی کوہ جوتی پہ اسی لمحے کو آئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربان دے رہے تھے وہ بھی یہی لمحہ تھا اور جنت سے جانور بھی اسی لمحے بیجا گیا اور پہلی دفعہ جب اللہ رب العزت موسا سے ہم کلام ہوئے وہ بھی یہی لمحہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی اسی لمحے کو ہوئی ہمارے پیارے نبی میراج میں بھی اسی لمحے گئے اور اللہ کے محبوب نے کھانا کعبہ کے بودھ دی امام علی سے اسی دن تڑھوائے اور من کندو مولا پہازہ علی مولا کا اعلان بھی اسی لمحے کیا گیا اور آج اس دن کو مختلف مسلم کینٹریز میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے جن میں افغانستان، ازربائیجان، ایراک، ایران، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور وزبکستان شامل ہیں پاکستان میں بھی یہ دن نہایتی پرجوش اور احترام سے منائے جاتا ہے اور خاص کر چترال، گلگت اور پاکستان کی دوسرے ہی سوامے رہنے والی اسماعیلی کمیونٹی اس دن کے لیے ہافتوں پہلے کی تیاری کرتی ہے چترال اور گلگت میں مختلف انداز سے گھروں کو سجائے جاتا ہے اور نائے سال کے خوشیاں مل کر ایک ساتھ منائی جاتی ہیں